حضرت شقیق بلخی حج پہ جانے لگے تیاری ہو گئی کافلہ تیار ہو گیا لوگوں کو خبر ہوگی کہ حضرت شقیق بھی جا رہے ہیں بڑے لوگ تیار ہو گئے کہ شقیق بلخی کی معیت میں سنگت میں حج کریں گے جب حج پہ روانگی کا دن آیا حضرت شقیق بلخی نے معذرت کر دی کہ میری کچھ مجبوری بن گئی میں نہیں جا سکتا تانہ زنی ہونے لگی ترہ ترہ کی باتیں جتنے موں اتنی باتیں ہونے لگی کس نے کہا کوئی سودا خرید لیا ہوگا کس نے کہا کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دی ہوگے اللہ کا گھر تو اللہ بلاوا دے تو بندہ جاتا ہے اللہ نے بلایا ہی نہیں ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگی حضرت شقیق بلخی تک ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے حجاج مکہ پہنچ گئے حج ہو گیا انہی میں سے ایک ولی اللہ جو اس کافلے میں گیا تھا وہ رات کو خواب دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے خواب میں ملائکہ بیٹھے اور ملائکہ سے کوئی پوچھتا ہے گفتگو ہوتی ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا نہیں ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اس سال اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول کر لیا کسی کا حج رد نہیں ہوا سب کے حج قبول ہو گئے سائل پوچھتا ہے ملائکہ سے یہ کیسے ہوا سب کے حج قبول ہو گئے انہوں نے کہا شقیق بلخی کے حج کے صدقے وہ اٹھا اس نے سمجھا کہ کہیں چپکے سے آنا گئے ہوں پھر خبر لی تو پتا چلا نہیں وہ تو نہیں آئے حیرت زدہ وہ اللہ کے ولی واپس جب بلخ پہنچے سیدھا ان کے گھر کہ شقیق بلخی مبارک ہو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حج آپ کے حج کے صدقے قبول ہو گیا اور ہمیں علم ہے کہ آپ تو حج پر گئے ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا اب راز بتا دو کیا ماجرہ بنا کے آپ نہیں گئے انہوں نے کہا میں تیار تھا جس صبح حج پہ جانے کے لیے تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک جانور مر گیا تھا اس کو دیکھا کہ چھوری لے کے اس کا گوشت کاٹ کے گھر لے گئی مردار کا گوشت میں چھپ چھپ کے اس کے پیچھے ہو لیا وہ گھر گئی تو اس کو پکانے لگی ہنڈیا میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے دروازہ کھول لیا میں نے پوچھا خاتون یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا آج سات دن سے میرے بچے چھوٹے چھوٹے سارے گھر والے بھوکے ہیں ہم فاقے میں ہیں ہم اب سوائے مر جانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا تو ہم نے کہا اللہ معاف کر دے گا تو میں یہ مردار کا گوشت لا رہی ہوں کہ ہم مریں یا جیئیں بچوں کو تو کچھ مل جائے شقیق بلکی نے اپنے حج کا زادے سفر سارا خرچہ اس خاتون کو دے دیا کہ تو رسک حلال کھا اللہ نے توفیق دی حج بات میں کر لوں گا غریب پروری اور دوسرے کے لیے سخاوت کے عمل سے نہ صرف اپنا حج قبول ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کا حج مبرور ہو گیا اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اگر من صاف نہ ہو تو تن کے ذریعے انجام پانے والا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تن کا ہر عمل رد ہو جاتا ہے اگر من صاف نہ ہو اگر من میں سخاوت اور طہارت آ جائے من سخی ہو جائے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت آ جائے تو تن بہت زیادہ مشکت کرے یا نہ کرے وہ سمندروں سے بڑھ کے عجر پاتا ہے جائے جائے